السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے دوسری ویڈیویں بہویں بانانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد قیاد سنگیت صاحب کی چینل کلنگ ڈسکرپشن میں ہے آپ اس کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں بہویں خوبصورتی کے لیے بنانا یا بال اکھڑنا اور صاف کرنا یہ بھی لانت والا عمل ہے اب سر کے بال سے ہم نیچے اتر رہے بہووں پر آ رہے مرد عموماً بہووں کی بال نہیں صدا رہتے اور شیطان نے کیا کہا شکلوں کو بدلوں گا مرد ہی اپنے شکلوں کو بدلتے جب داڑی صاف کرتے یہ بھی اس وعدے میں شامیر ایادر کیا لیکن ابھی چونکہ عورتوں کا دسکرائی اس لیے عورتوں کی بات کر رہا چہروں کو بدلنا بہووں کی بال اکھڑنا لانتی عمل ہے داتوں میں خوبصورتی کے لیے جگہ بنانا لانتی عمل ہے اسی طرح جو ہے جو خلا پیدا کرنا اسی طرح جو ہے جو عورت دوسروں کی بھوے بنایا اور اس کی داتوں میں جگہ پیدا کرے وہ بھی لانتی ہیں دونوں لانتی ہیں لانت کا معلوم بتا ہے آپ کو لانت کا معنی ہی اللہ اسے مکمل خیر سے محروم کر دے اس کا مطلب ہوتا لانت لانت تو تجھ پر کوئی اگر بولے تو اس کا مطلب ہے اللہ تجھے مکمل خیر سے اور رحمت سے محروم کر دے تو اللہ لانت کر رہا ہے تو آپ کون ہیں جو رحم کر سکتا ہے لانتی عمل آئیے سنیے عبداللہ بن حسود رضی اللہ عنہ ان کا ایک واقعہ آتا ہے نسائی کی روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھارنے والیوں پر جسم گنانے والیوں پر داتوں میں جو ہے رگڑ کر جو کھلا کرنے والیوں پر وہ رگڑ رگڑ کے کھلا کرتے تھے رگڑ کرنے والیوں پر لانت فرمائیں کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تقلیق کو بدلتی ہیں اللہ نے جیسا پیدا کیا جس صورت اور شکل پر اس کو بدلتی اس لئے لانت ہے واقعہ یوں ہوا ایک بار عبداللہ بن حسود رضی اللہ عنہ بیان دے رہے ہیں کہا لانت ان عورتوں پر قرآن کا دل دیتے تھے جو گوندے اور گندوائے لانت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے لانت ان عورتوں پر جو چہروں کے بال اکھاڑے ایک عورت درد سن رہی تھی گھڑ گئی دوسرے دن آئی کہا عبداللہ کل جا کے پورا خرآن پڑھ لی میں نے ایک جگہ بھی نہیں ملا جو تم لانت بھیج رہے تھے کتنی ہشار عورتیں تھیں اس زمانے کہ پورا خرآن تھا جب ہی ویریفائی کیا کہیں بھی نہیں ہے ایسی آیت تو چلو آج بہت آسان ہے آپ نیٹ پہ جائیے اور خالی عدالی لانت تو مل لائیں کہاں کا خرآن میں آیا وہ زمانہ وہ نہیں تھا وہ حافظہ اور وہ تھا میں نے پڑھا کہیں بھی نہیں ملا تم نے کیسا کہا یہ تو کیا تو نے یہ نہیں پڑھی آیت سورہ حشر کے آیت میں ساتھ کا حصہ تو کہاں یہ تو پڑھا ہے جب بھی جو دے دے اس سے لے لو اور جس سے نبی روک دے اس سے روک جاؤ تو کہاں سن پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے اور یہ حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کی بال اکھارنے والیوں پر جسم گنانے والیوں پر داتوں میں رگڑ کے جگہ کرنے والیوں پر لانت فرمائیں کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں تو اس کے بعد اس عورت نے کہا لیکن میں تو تمہاری بیویو کیسا کرتے پاتی ہوں کیا کہا میں تو تمہاری بیویو کیسا کرتے پاتی ہوں اب یہ بات اس نے کیوں کہیں نہیں مانگیں ان کی غیرت جگانے یا پوچھنے کے لئے اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی تھی چونکہ جس پہ اللہ لانت کرے ویسی عورت صدر کیسے رہیں گا ایک صاحبی وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی یہ صحابہ کا معاملہ تھا دین پر عمل کرنے کے اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات عورتوں کے فیشن پرست ہونے کی عورتوں کے بہاہ ہونے کی عورتوں کے ننگ دھڑنگ کپلے پہننے کی وجہ خود عورتیں نہیں ہیں یہ میرے اپنے بھائی ہیں یہ ان کے باپ ہیں جن کے آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے یہ ان کے شہر ہیں جن کی حیاء شرم ان آنکھوں کا پانی مرا ہوا دیوس ہو چکے ہیں یہ ان کے بھائی ہیں جن کے آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے جس کے نتیجے میں عورتیں بگڑی ہیں غیر کا ذمہ دار مر جب بگڑتا ہے نا تو اس کے ماتیت عورت بگڑتی ہے یہ ہمارے مردوں کے آنکھوں میں چیز خوشنم ہوئی جس لئے ہماری عورتیں بگڑی ہیں لیکن اس کا عرقیز مطلب نہیں عورتیں بولے ہاں 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 ہم بچ گئی فیض بہن نے بول دی اب شہور اور باپ اور بھائی ذمہ دار ہیں آپ کی اپنی پکڑنا جلیں گے تو آپ اپنا اس کو تو صرف نہ بولنے پر سزا ملیں گی کرنے والے کا طول ایک نے بھڑکایا دوسرے نے خون کیا تو بھڑکانے والے کو اس کے بھڑکانے کی سزا ہے لیکن خون کرنے والے کو تو خون کیا اصل سزا ہے سمجھ رہے بات یہ مردوں کی دیوی ڈھیل کا نتیجہ یہ ہماری خواہشات کا نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں دوسری عورتوں کو دیکھیں تو ہماری عورتوں کو ایسا دیکھ کہ ہم کو برائیں لگتا ہے تو اس گھر کے مرد دیوس ہے بے شرم بہایا ہے جس گھر کی عورتیں یہ سارے چیزیں کرتی ہیں بے پردہ فیشن پرستی اور ایسی چیزوں کو کھولے آم لوگوں میں کرتی ہیں یا ایسی چیزوں کو پسند کرتی ہیں تو کہاں میرے نکاح میں نہیں ہوتی اگر ایسا کرتی تھے تو چہروں کے بال نکالنا چہروں کے بال سے مراد بھویں ہیں یادرکی کہ تو اس زمانے میں عورتیں بھووں کے ہی بال نکالتی ہیں اور عورتوں کو چہرے پہ صرف بھووں پہ بال ہوتے ہیں سمجھے آپ تو بھووں کے بال نکالنا کتنا کامان ہو چکا ہے فیض بھئی کچھ بھی بول رہے ہیں آپ اتنا کڑک نہیں بولنا اسلام بہت نرم دین ہے اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے میرے بال ایسا کارٹوک جیسے کھڑے ہو جا رہے میری دونوں بھویں جا کے مل گئی میری بھویں ملنے کے بعد ادھر سے بھی اوپر جا رہی اچھانی لگتا وہ میری بھویں بہت موٹی ہے تو مجھے بارک کاری کیسی بنا دینے گی اس بھووں کو کسی کی موٹے بھویں ہیں کسی کی موٹی پتلی ہے کسی کی بھویں بارک ہے اور آپ کو پتا ہے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھویں اللہ نے مردوں کے مخابلے بہت بارک بنائی مردوں کی بھویں دیکھیں آپ کتنی چوڑی ہوتی نا عورتوں کے نہیں ہوتی ہے آپ اپنے والدہ کی دیکھیں بہن کی دیکھیں بیٹی کی دیکھیں ایک پتلی ہوتی ہے اللہ تعالی خود جانتا کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے آپ کو ملنوں مردوں کے مخابلے میں عورتیں ایک فیصد بھی نہیں ہوتی ہے بال جاتے ہیں مردوں کے بال جاتے ہیں اور عورتوں کے نہیں جاتے بال آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گئے 20 سال کی عمر میں نہیں ملے گا سوا بیماری کے اللہ خود پتا ہے اس کے ضرورت ہے آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا اور پورے جسم میں بال بھرے ویسے کوئی خستہ سنا اللہ بال بھرے رہ رہی لیکن مردوں کے آپ دیکھیں کتنے ریچ کیس ہو جاتے کچھ مرد تو اتنے بال اتنے بال کی اگر بڑنین میں گھر سے باہر نکل دوں بلتے رہے ہم نرے گئے تھے ہم نے کیا پیس کیا گئے پر ماشاءاللہ جس پر بال ہوتے ہیں چونکہ مرد حینت کرتا مشکت اور بالوں کے نیچے سراغ ہوتے جس میں جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے پسینے کو باہر ضائع کرتے ہیں اور عورتوں کو ایسے مشکتیں کام نہیں کرنا ہے اللہ نے فتی طور سے ان کو بال کم دی یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا میرے بھائی آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میں خوبصورت لاؤں گی اس سے آپ بدنما ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند آنگی لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق کو بدل لاؤں گی میری بہنوں سے میری ماہوں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بھیکاو میں نہ آئے اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہے سب سے خوبصورت ہے تو بھوے اللہ نے جیسا بال دی الگ الگ شیپ سائز میں کان دی آنک دی ناک دی مو دی داڑی ہے موچھے مردوں کی ہوتی ہیں اسی طرح بھوے ہوتی ہیں ہر بھوے الگ شکل کی کسی کی مل جاتی ہے کسی کی ملنے کا دی بڑھئی کسی کی ادھر جانے کے بدلے ادھر چلے جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے بنایا جیسے اس نے چاہا کیا مسئلہ اس کے سمجھے لیکن وہ سپیسیفی خوبصورتی کا پیمان پتلی بھوے ہیں تب چلو بھائی دکان پہ پارلر پہ پتلی بھوے ہیں بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھیں کوئی پٹھ کے لگا کے وہ کھاڑ رہا ہے دین کے لئے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گے دینی مشقت ہے دینی اجتماع بیٹھنا ہے بہت پسین آئیں گا بہت تکلیف ہوں گی یہ ہوں گا ہاں نہیں لیکن پارلروں میں جا کر وہ بال جب نکالتے ہیں جسم کے بھووں کے اس کی کچھ ٹیکنکز پتا ہے کوئی ایک ٹیکنکز ہوتی ہے وہ چپکا دیتا ہو چپکا کے خش دالتا ہے پورے بال اکھڑ کے نکالتے ہیں تو وہاں موہ میں دستیا وستیا چلاتے بڑھتے ہیں ایک میراند ہوتا ہے آپ کریم لگا کے نکالیے لیکن اس سے بہت جلی آجاتے ہیں لیکن جو کھش کے نکالتے ہیں سالسل بھر نہیں آتے چٹکا کھشتے ہیں لیکن دین کے لئے تکلیف نہیں برداشت کیے بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے اسی طرح اپنے شہر کے لئے ایسی مشاہ خط نہیں برداشت کیے لیکن خوبصورتی کے لئے نکالو نکالو چھے بھووں کے بال نکالو مالوں کے سے نکالو تاغہ لے کر تاغہ گھمانتے وہ تاغہ سے تو اٹک کے رول ہو کے توڑ جاتے مطلب پلک کھیچ کے نکالے جا رہے ہیں پلک کر رہے ہیں اب دیکھیں ماں کے گودھ میں بچہ بیٹھا ہے ماں کے گودھ میں بچہ بیٹھا بیٹھے بڑے کیا کر رہا مالوں بال پکڑا ہاتھ کا خیچ دی رہا ہے ہر چھوٹ دن بالا نوستہ ہر چھوٹ دن کرتے ہیں وہاں جاتے لیکن نکالو نکالو کچھ نہیں ہوتا خوبصورتی کے لئے اتنا برداشت کرنا ہی بردانہ بچہ کے لئے نہیں کریں گے لیکن ہی خوبصورتی نکالی آپ بالکل اللہ جر دے آپ کو جزائے خیر دے آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا میرے کو حالانکہ دونوں لانتی ہے نکالنے والی بیٹھا دونوں لانتی لانت لانت ہو رہی ہر خیر سے محروم اور دعائیں دے رکھ دیس رہے کو آپ نے بچی کو بڑا اچھا کر دی ڈیزائننگ منا دی اب نتیجہ کیا ہوتا محلوم کو اللہ تعالی کی مخلوق میں چینجز کرو اور پھر زندگی بار پشتاؤں میں تو پھر جو اگلے بال آتے دو چال بار یہ صاف کرنے بعد وہ کھڑے ایک دب سامنے آتے سینگوں کے جیسے پہلے تو بھی ایسے تھے ایسے تھے اب سیدھے آتے موٹے ہو جاتے روحوں کی شکل نختیہ چھوڑ کر موٹے ہو جاتے اور ایک زمانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دے ہوتے جب وہ اکھاڑ کے آتے تو دو دن تک سہرانی باتا پورے سوجے وے رہتی بھویں ایسی چھپا کے رکھنا باتا لال ہوتی پھر اس کے ہاتھ کنٹرل میں دو دن کے سوجن آ جاتی یہ سب چیزیں برداشت ہو رہی کس کے لئے دن کے لئے نہیں نہیں لیکن ہاں خوبصورتی کے لئے سارے چیزیں برداشت کریں تو بالے جو چہرے کے بال نکالنے والے پر اب ایک کوشن کیا اپر لپس جو ہر آ جاتے یا داڑی پر مطلب یہ حصے پر عورتوں کو بالے تو کیا نکال سکتی ہے چونکہ یہ عورتوں کی فطری حصہ نہیں ہے لہٰذا اس کے نکالنے کا جواز ہے لیکن میں نے پھر کہا تھا نکالنے کا جواز تو ہے لیکن نکالنے کے بعد جو نتائج نظر آئے وہ یہ ہے ایک ہے جواز کونہ جواز ہے کہ اپر لپس کے بال عورت نکال سکتی زورت پڑھنے پر کیونکہ یہ ان کی فطری حصہ نہیں ہے موچھے ان کا فطرت کا پارٹ نہیں ہے داڑی ان کے فطرت کا پارٹ نہیں ہے تو اگر کوئی بال آ جاتا ہے داڑی پر یہ لیکن میں کہوں گا رہنے دینے میں زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ جتنا آپ سو کاٹیں گے اتنا زیادہ اور بڑھ بڑھ کے آتے ہیں سیوائے ضرورت ہے لیکن بہرحال جواز موجود ہے لیکن بہرحال کے بال نکالنا جائز نہیں لیکن آج کومنلی بہرحال کے بال عورتیں دھڑلے سے نکال رہی ہیں فیشن کے نام پر خوبصورتی کے نام پر سوسائٹی مینٹین کرنے کے نام پر ٹرڈیشنز ہمارے خاندان میں سب کرتا ہمارے پاس سب کرتا ایسا کسا نہیں کریں گے ایسا تھوڑی ہوتا سماج کو بھی تو دیکھنا ہے تو گویا ہم لانت برداشت کرنے کو تیار اللہ کی لیکن سماج کو چینج نہیں کریں لانت آنے دو بھائی آنے دو لیکن سماج کوئی نہیں کرتا سماج لانت بھیجنگا کیا آپ پر لانت تھی عورت دے کو بھاؤ بنا کے نہیں آتی کوئی نہیں بھاؤ آپ کیوں نہیں بناتی پوچھیں گا لیکن جب بھاؤ بنا لیں گے آپ آئی بروز بنا لیں گے تو اللہ اس کی رسول کی لانت ہوں گی تمام خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے اس بات کو یاد رکھ لیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ روایت بخاری کی ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوبصورتی کے لیے اپنا جسم گنانے والیوں چہرے سے بال اکھارنے والیوں اور داتوں رگڑ کے کشادہ کرنے والیوں پر اللہ تعالی نے لانت فرمائی ہے اور فرما ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی یاد رکھی ٹھیک ہے